اس دکان میں ہر خسم کے وارٹر موٹر پرمس بیچ جاتے ہیں ہر خسم کے وارٹر موٹر پرمس بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بورویل، ڈریلنگ مشین، پائپ، لفٹنگ مشین بھی موجود ہے سرویسز کے لیے ہمیشہ سٹائنڈر پرمس آپ کے لیے تیار رہے گا اس کا پتہ ہے پلے نمبر 101 رنگ روڈ اتاپور حیدرباد مزید جانکاری کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کریں ترک ائرلائن کے پائلٹ کی دوران پرواز موت اگر مسافر تیارے کا پائلٹ وفات پا جائے تو کیا ہوتا ہے یہ سنتے ہی ایسا رکھتا ہے کہ جیسے جہاز میں کوئی ٹکنیکی مسئلہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے امرجنسی لائنڈنگ کی ضرورت پیش آئی لیکن ہر بار وجہ ٹکنیکی مسائل نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات کسی مسافر اور ہتا کے جہاز اڑانے والے پائلٹ کی موت کے باعث بھی ایسا ہو سکتا ہے حال ہی میں امریکہ کے شہر سیٹل سے ترکی کے شہر استمبول جانے والی ترکیش ائرلائن کے پائلٹ کی دوران پرواز طبیعت خراب ہوئی جس کے فوراں بعد ان کی موت ہو گئی اور جہاز کی ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑا ترکیش ائرلائن کے ترجمان کے مطابق جہاز کو چلانے والے ان ساٹھ برس کے کیپٹن الچین پہلوین دوران پرواز بے ہوش ہو گئے جس کے بعد سیکنڈ پائلٹ نے جہاز کا کنٹرول سمحا لیا ترجمان نے بتایا کہ اس صورتحال کے باعث ائر بس اے تری فائی زیرو کی نیو یاک میں ہنگامی لینڈنگ ہوئی اس واقعی کی تفصیلات کے مطابق فلائٹ ٹی کے ٹو زیرو فور نے منگل کی شام سیچل سے اڑان بھری کینیڈا کے علاقے تناوت کے خریب پائلٹ کی طبیعت خراب ہوئی جس پر ان کے ساتھی پائلٹ نے جہاز کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے پرواز کا رخ جان ایف کینیڈی ائرپورٹ کی جانی مور دیا اڑان بھرنے کے آٹھ گھنٹے بعد اس فلائٹ نے نیو یاک میں لینڈ کیا تاہم تب تک کیپٹن الچین پہلیون دم توڑ چکے تھے ائر لائن کے مطابق الچین پہلیون سن دوہزار ساس سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے جبکہ روان برس مارچ میں ہی ان کا چیک اپ ہوا تھا اور اس دوران ان کی صحت میں کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا پائلٹ کی موت کی وجہ ابھی تک نہیں پائی گئی یہ واقعہ پہلا نہیں جب دوران پرواز کسی پائلٹ کی موت ہوئی ہو سن دوہزار پندرہ میں امریکی ائر لائن کے ایک ستاون سالہ پائلٹ فن سے بھی بوسٹن جانے والی پرواز کے دوران وفات پا گئے تھے